ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے سب سے بڑا ڈیسیجن نائٹ کرفیو کو لے کر دے دیا گیا ہے جی ہاں ناظرین کافی دن سے خیاس آرہایاں لگائی جا رہی تھی کہ شہر اہدر آباد میں نائٹ کرفیو ہو سکتا ہے کل تلنگانہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ گورنمنٹ کو ایک الٹی میٹم دیا تھا جس میں انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور حکومت سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ 45 گھنٹے میں کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے ہیں تو ہائی کورٹ کو اس میں انوالف ہونا ہوگا اور ہائی کورٹ خود اپنی طرف سے کوئی ڈیسیجن لے گا برحال آج صبح ایک جیو پاس کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ تلنگانہ اور ہیدر آباد میں آج رات سے نائٹ کرفیو امپوس کر دیا جائے گا ٹائمنگ آپ نے دیکھے ہوں گے نو بجے سے صبح سے ویرے پانچ بجے تک کی ٹائمنگ بتائی گئے لیکن ہم آپ کو یہ بتانے کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ اس دوران جو رات کے نو بجے سے لے کر کے پانچ بجے تک کن کن دکانات کو کھلے رہنے کی اجازت ہے اور کن کن لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہے اور کن لوگوں کو گھر میں رہنا ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی شاپ ہے کوئی ہوتل ہے ریسٹورنٹ ہے تو آپ کو رات میں آڑ بجے سے کلوز کر دینا ہے نو بجے کے بعد روڈ پر کوئی مومنٹ نظر نہیں آنی چاہیے یعنی کہ کوئی پیدل چلتا ہوا گاڑی پر جاتا ہوا اگر ایکسپٹ کے اگر کوئی امرجنسی سے نکل رہا ہے تو اس کے علاوہ کوئی لوگ سڑک پر بھی رات میں نو بجے کے بعد نظر نہیں آنے چاہیے یہ اس جیو میں لکھا ہوا ہے رات میں آڑ بجے تک تمام ہوتلز ریسٹورنٹس بند کر دیے جائیں گے لیکن میڈیکل سٹورز ہو یا پیرامیڈک سرویسز ہو یا اس سے ہٹ کے ہوسپیٹلز ہو دائیگنوسٹک لیپس ہو یہ رات تمام کھولے رہ سکتے ہیں نائٹ کرفیو کے دوران بھی اور پھر اس کے بعد اگر آپ جن لوگوں کو اس کی اجازت ہے کہ اس دوران آپ نکل سکتے ہیں گھر سے تو پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے لوگ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا نرسنگ سٹافز ہیں یا کیبل سرویسز والے ہیں یا الیکٹریسٹی ڈیپارٹمنٹ کے ہیں سینیٹیشن ورکرز ہیں اور وارٹر ورکس کے ورکرز ہیں سیکیورٹی سرویسز میں کام کرتے لوگ ہیں آپ تمام کو اجازت ہوگی کہ آپ رات کے اوقات میں اپنے کام کے لیے جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ائرپورٹ سے لوگ آ رہے ہیں جن کے پاس ویلیڈ ٹکٹس ہے یا جو ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وہ ٹکٹ بک کرا چکے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا ورنہ ٹکٹ کینسل اگر کر دیں گے تو بہت بڑا لاؤس ہو جائے گا تو اسی لیے اس جیوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اگر ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں رات میں نو بجے کے بعد تو آپ اپنا ویلیڈ ٹکٹ ساتھ رکھ سکتے ہیں اور آپ ائرپورٹ کی جانب جا سکتے ہیں بلکہ ائرپورٹ سے اگر کوئی آ رہا ہے رات میں دس گیارہ بجے بارہ بجے رات کو بھی اگر کوئی فلائٹ سے اتر کے اگر اپنے گھر ریٹن جا رہا ہے تو اپنا ٹکٹ دکھا کر کے بلکل وہ اپنے گھر کی طرف جا سکتا ہے اور تمام لوگ جو شاپنگز وغیرہ کے لیے یا پھر تفریق کے لیے نکلنا چاہے ہیں بلکل ایسا مت کرئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال بھی یہی غلطیوں کی وجہ سے پولیس کو آپ پر سٹرک ایکشن لینا پڑا تھا اور یقیناً اس میں کچھ زیادہ ظلم اور زیادتیاں بھی پولیس کی جانب سے کی گئی تھی جس میں کئی لوگ زخمی ہو گئے تھے کچھ لوگ نے اپنے سر پھوڑ لیے تھے پولیس کی مار سے اور پولیس کی کافی زیادہ سکتی تھی تو اس سکتی کو آپ آنے مت دیجئے آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیے رات میں آٹھ بجے دکانات کو آپ کو کلوز کر دینا ہوگا نو بجے کے بعد روٹ پر سڑک پر کوئی مومنٹ نظر نہیں آنی چاہیے اور اس کے علاوہ جو بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے افیشلز ہیں پیرامیڈک سرویسز میں ہیں نرسنگ سٹاف ہے ڈاکٹرز ہیں ان تمام کو بھی رات نو بجے کے بعد آلاو کیا جائے گا لیکن ان کے پاس ایک ویلیڈ ایڈنٹیٹی کارڈ ہونا ہوگا جسے آپ کو پولیس کو دکھانا ہوگا کیونکہ لازم سی بات ہے کہ وقتاں فوقتاں پولیس جو ہے چیکنگ بھی کرتے رہے گی اور کچھ کچھ دوری پر شاید ہو سکتا ہے کہ پولیس چیک پوسٹ بھی لگائے وہاں پر سے آپ کو گزرنا ہوگا تو آپ کے پاس ویلیڈ ایڈنٹیٹی کارڈ ہونے چاہیے اب اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ریلوے سٹیشنز بھی اگر کچھ لوگ جا رہے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں لیکن انہیں بھی ویلیڈ ٹکٹ دکھانا ہوگا پیٹرول پمپس بھی کھلے رہیں گے الپی جی اور سی این جی کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی اگر پاور جو پاور جنریشن ٹرانسمیشن ہیں ٹرانسمیشن ہے یہ تمام لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ رات کے اوقات میں کھلے رہ سکتے ہیں لیکن جو کھلے نہیں رہ سکتے ان کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے سینیما ہالز ہیں ہوتلز ہیں ریسٹورنٹس ہیں اور دیگر اور دوسرے جو بھی شاپس ہیں ان تمام کو بند رکھنا ہوگا یہی اس جیو میں لکھا گیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ دوسرے سٹیٹس سے یہاں پر آ رہے ہیں وہ بالکل آ جا سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی سپریٹ پرمیشن کی ضرورت یا پاس نہیں دیا جا رہا ہے آپ بالکل دوسرے سٹیٹس سے ٹرائیول کر کے آ رہے ہیں تو پولیس بھی آپ کو چھوڑ دے گی اس جیو میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے جیسا کہ آٹو سے اور ٹیکسی سے اب ہوتا یہ ہے کہ حاملہ خواتین ہیں یا پھر کچھ لوگ ہیں جنہیں میڈیکل کیر کی امیڈیٹلی ضرورت ہے تو ایسے لوگ کو بھی رات میں نو بجے کے بعد الاؤ کیا جائے گا اور جن آٹوز اور جن ٹیکسیز میں وہ جا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی الاؤ بالکل کیا جائے گا تو اس طرح کا ڈیسیزن آج تلنگانہ گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے ہائی کورٹ کے الٹیمیٹم کے بعد ہم آپ تمام سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سیف اور سرکشت رکھیں ایسے بھی بھی بھیانک جو سیچویشن ہیدراباد میں اور تلنگانہ میں پیدا ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو پارشل لوگ ڈاؤن لگایا جا رہا ہے نائٹ کرفیو لگایا جا رہا ہے لیکن یقیناً اگر آپ احتیاط نہیں کی کیسز بڑھ گئے تو لوگ ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اور ایک آخری اپیل میری ان تمام ہیدراباد کے غیور مسلمانوں سے ہے جیسا کہ آپ نے گزشتہ سال غریبوں کا خیال کیا تھا اس سال بھی اللہ تعالی آپ کو ایسے موقع فراہم کر رہا ہے آپ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیے جتنے حضرات یہ کر سکتے ہیں نائٹ کرفیو کے بعد چھوٹے دکانداروں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ان کی بگری نہیں ہوگی اور وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے چھوٹے کاروبار کرنے والے پریشان ہو جائیں گے تو ایسے لوگوں کے گھروں میں آپ کو اور ہم کو ملکے راشن پہنچانا ہے ان کے جو بھی ایسنشل سے اسے پہنچانا ہے ابرار فیشن فابرکس ملٹی برینڈڈ فیشنبل ٹیکسٹائل شوروم ریمنڈز ریڈن ٹیلر سیاہ رام اور ڈک جیم جیسی کمپنیز کا کلر فل کلیکشن سوٹنگز شرٹنگز کے علاوہ ڈیزائنر شیروانی ڈیزائنر سوٹس جوت پوری صدری کورتہ پاچامہ اور پگڑی بہترین سلوائی کے ساتھ آپ کی ہر پسند کا لحاظ واجبی دام میں بلکل ہی نئے سٹوک کے ساتھ آپ کی تشریفہ وریقی منتظر ابرار فیشن فابرکس موسیبولی بیسائیڈ پستا ہاؤس حسینی علم روڈ حیدرباد